جی ناظرین اسلام علیکم آج کے ویلوگ کے ساتھ شیخ بلات و فیل ایڈوکیٹ حاضر ہے آپ کے ساتھ جی ناظرین آج جس پہ میں ویلوگ کرنے جا رہا ہوں آج کل پاکستان میں بہت گرم گرم سیاست پہ مسئلہ بلکہ پولی سیاست ہی بہت زیادہ گرم چل رہی ہے ووٹ آف نو کانفیننس اور اسٹیبیشمنٹ کا نیوٹرل ہونا اس طرح اپوزیشن بہت سرگرم ہوئی ہے کبھی شباز شریف صاحب میزبانی کرتے ہیں پیپس پارٹی کی اصفر زداری صاحب اور بلاوالوٹو کو بلا کے کبھی سارے ملکے کافلک کے شجاعت ساب کے پاس جاتے ہیں اور کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں تو کیا واقعی ہی اسٹیبیشمنٹ نیوٹرل ہوئی ہے اور جو اتنے سرگرم ہوئے ہیں اور ووٹ آف کانفیننس لے آئیں گے یا نہیں لے آئیں گے سب سے پہلے میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تین ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہیں آر ایک کے اس طرح بھی ریسنٹلی ایک پروگرام کے دوران شیقری شیر صاحب نے کہا کہ اسٹیبیشمنٹ نیوٹرل ہے اور جبکہ جو کافلک کے بہت اہم رہنومہ ہیں بلکہ رائٹ ہینڈ ہیں کافلک کے کامرلی آگا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبیشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہوئی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اس کا انہوں نے ایک طرح سے یہ ریفرنس بھی دیا کہ ابھی ریسنٹلی جو بل پاس ہوا سٹیٹ بینک والا آپ اسی میں دیکھ لیں تو وہاں سے تو واقعی ایسے ہی لگتا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عوام کے وسیع تر مفاد میں جو ہے وہ بل ہم سے پاس کروا لیا گیا تو اگر نونلی کے کسی اہم رہنومہ سے بات کیجئے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل نظر تو نہیں آتی لیکن ہمیں یہ کہا جا رہا ہے شباہ شیف صاحب کی طرف سے اور نواز شیف صاحب کی طرف سے جو بھی ہیں ان کی طرف سے کہ جو اسٹیبیشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے اب ایک تو بڑا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح بلدیاتی انتخابات جو کیپکی میں ہوئے ہیں وہاں پہ جی جو آئی اور این پی اور ڈیفرنٹ اس طرح جیتے ہیں اور پی ٹی اے کو بری طرح شکست فائش ہونا پڑا ایک تو یہ ہم ہمارے پاس واضح جواز ہے نیوٹرل ہونے کا اسٹیبیشمنٹ کا دی سیکنڈ وانیز جو ابھی فیصل وارڈا صاحب کا جو ڈسکوالیفکیشن ہے وہ ہو گئی وہ اتنا بڑا کیس تو نہیں تھا کہ جو دوبارہ ٹھیک نہ ہو سکتا تو یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبیشمنٹ میں بھی کہ نیوٹرل ہوئی ہو اچھا ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں گے امران کھان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے نو ڈاؤٹ اور لانا بھی چاہیے جس طرح ساڑے تین سال میں انہوں نے پورا ملک جو ہے وہ پینکرپٹ کر دیا ہے دیوالیا کر دیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ امران کھان ملک نہیں چلا سکتے ٹھیک ہے کیا نون لیگ پپس پارٹی جے یو آئی یا ڈیفرنٹ اور بھی جو جماعتیں ہیں کیا یہ سب ملکے جو حلات و واقعات بن گئے ہیں مہنگائی کے جو صورتحال ہے انفلیشن کے صورتحال ہے عام عوام کو صرف اشیاء کھرد و نو سے ہوتا ہے کیا یہ سارے ملکے اس مہنگائی پر کنٹرول کر لیں گے اگر ان سے سوال کچھ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو ہم پس نہ کسی طرح جو باقی پننہ سولوں میں ہی نہیں رہ گئے ہیں ان کو امران خان صاحب کو نکال دیں اور جو بھی وزیرزم نیو پرنے یا نیا الیکشن کروانے جس طرح بھی کرنا ہے ہم پہلے یہ کر کے دیکھ لیں ایک تو یہ یہ کہتے ہیں کیا ہمیں شو کرتا ہے ہمیں بالکل شو کرتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے دوسرا بہت دوسری بات یہ کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے معاہدہ کیا ہوا ہے کیا اسے منسوق کرے گا اور جو ابھی جوڈیشری کے خلاف کمپین چل رہی ہے اتنی گورنمنٹ کی طرف سے اور جو میڈیا پہ قدگن لگایا ہو گیا سینسرشپ گہر انانیا سینسرشپ چل رہی ہے میڈیا پہ اور ان کو جو ہے جو ہے فریڈم آف سپیک نہیں ہے تو کیا اس کو روک سکیں گے تو اس چیز کا بھی آپوزیشن کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ جب بھی باتیں کرتے ہیں آپوزیشن چاہے نونی کو کوئی بھی ہو عوام کے وسیطر مفاد کے لیے کہ کیا آپ نے کسی نے کچھ کیا اس تک ہمیں تو نظر نہیں آیا یہاں پہ کسی کا کچھ کیا ہوا نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی جو ہے وہ فارق جماعت ہے اس نے کچھ نہیں کیا اس نے جو اپنا سلوگن تھا اسی سے پیچھے آٹ گئے جس چیز کو کرپشن کو لے کے آگیا ہے تو ان کے اپنے دائیں بائیں سارے کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں وہ سارا وہ خود بھی بلکہ سارے معاملات جو ہیں فورن فنڈنگ یہ وہ یہ کلاغ میٹر ہے تو ہم تو اب جو عوام عوام ہے وہ تو امیدیں لگائی بیٹھی ہے آپوزیشن سے تو آپوزیشن کیا اس طرح پاکستان کو سبالہ دے سکے گی پاکستان میں ہم لوگوں نے رہنا ہے یہ تو اسی طرح کرتے ہیں ایک فلائٹ پکڑتے ہیں اور بائی چلے جاتے ہیں عام گریب لوگوں کا کیا ہوگا کیا ہمیں ان پر اعتبار کرنا چاہیے تو ووٹ اف نو کانفیونس ہو سکتا ہے جی آنے والے چند دن بہت اہم ہیں بلکل آجئے تو پاکستان کے عوام کے لیے میرا ایک سجیشن ہے سب کے لیے کہ خدا رہا جب بھی الیکشن ہو تو اپنا کیونکہ اینڈیٹ ہے بہت سوز سمجھ کے ووٹ ڈالیں بہت سوز سمجھ کے چنیں تک کہ ہمیں آہندہ آنے والے جو سال ہیں اس میں اتنا زیادہ میں نقصان نہ اٹھانا پڑے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات تینکیو بری ملک